ایسے لوگ وہ یہ خیال کرتے ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایماندار شخص گناہ نہیں کر سکتا بے شک ایسا ہی ہے ایماندار شخص گناہ نہیں کرتا لیکن اگر اس سے گناہ ہو جائے اگر ایماندار شخص جس نے مبتسمہ حاصل کیا وہ خداون کے ساتھ چل رہا تھا اگر ایماندار شخص سے گناہ ہو جائے اور وہ ایماندار ہے تو وہ گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کرتا نہیں رہتا بلکہ وہ اس گناہ الودہ فطرت کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلی بات جو ستائیسوے دن کے مطابق ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہ کے بعد بحالی پر یقین کیوں ہے اگر گناہ ہو گیا اگر غلطی ہو گئی تو ہمارا خدا میں معاف کرتا ہے اور مسیح یسو کا کفارہ اتنا چھوٹا نہیں کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی ہم سے کچھ ہو گیا اور ہم معافی مانگے اور ہمیں معاف نہ کرے ہمیں کیوں یہ یقین ہے کہ ہمیں گناہ کے بعد بحالی ملے گی اس کے لیے ہم پترس رسول کا پہلام خاط اس کا دوسرا باب اور اس کی نویں آیت کی تلاوت اپنے لیے کریں گے اور میں یہ درخواست ہے کہ کوئی بھی رضا کرانہ طور پر گروپ بی میں سے اس آیت کو ہمارے لیے تلاوت کریں لیکن تم نے ایک بار زیادہ نصر شاہدی کاملوں کا فرقہ مقصد قوم بہت ایسی امت ہو جو خدا کی اصلاف نصیت ہے تاکہ اس کی حقیقت ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریخی سے اپنی تصفیت روشنی میں کلایا ہے آمین خداون کے کلام میں لکھا ہے مقدس پترس یہ کہتے ہیں کہ تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کاملوں کا فرقہ ہو برگزیدہ نسل یہ ایک ایسی نسل ہے جو کہ خداون کی پسندیدہ ہے خداون کے قریب ہے خداون کے چنہوے لوگ ہیں ہم جو خداون کے لوگ ہیں خداون کا کلام ہمیں برگزیدہ نسل اور دوسری بات شاہی کہنوں کا فرقہ عام کہیں نہیں شاہی کہنوں کا فرقہ خداون کا کلامہ میں یہ کہتا ہے اور تیسری بات کہ مقدس قوم اور چوتھی بات ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے چار خاص باتیں ہماری بہتر رہنمائی کیلئے چار خاص باتیں ہماری زندگی میں اس امید کو جگانے کیلئے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی اگر گناہ ہو گیا تو ہمیں پچھتا کر بیٹھے نہیں رہنا بلکہ ہمیں معافی مانگنی ہے ہمیں توبہ کرنی ہے تو ہم بحال ہوں گے یہود اسکریوتی اور پترس یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں اور ایک بات ان میں مختلف ہے اور وہ یہ کہ اسکریوتی اپنے گناہ پر پچھتایا لیکن وہ مسیح کے پاس نہیں آیا پترس اپنے گناہ پر پچھتایا اس نے توبہ کی اور وہ مسیح کے پاس آیا اور کلامی مقدس ملی کہا کہ جب مسیح یسو زندہ ہوئے تو مسیح یسو نے اسے کہا کہ تُو میرے برے چرا تُو میری بیڑے چرا اور کیوں ایسا ہوا کیونکہ پترس کو یہ یقین تھا کہ میں نے گناہ کیا میں نے غلطی کی لیکن میرا خدا جس کا میں نے انکار کیا جس کو میں نے یسو ہوتے ہوئے ٹکرایا اب جب میں مان گیا ہوں کہ میں غلط تھا جب میں نے اسے اپنا مسیح مان لیا ہے تو وہ مجھے بحال کرے گا اور اس بات کے بعد پترس رسول نے اس خط کو بھی لکھا اور یہ آیت بھی جہاں نے پڑھی کہ تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے اور کیوں ہم ایسے لوگ ہیں کلام میں یہ بھی لکھا ہے ہم اس لیے چنے نہیں گئے کہ ہم سب کچھ جان کر ہم سب کچھ کو پہچان کر پھر گنامی زندگی بسر کرتے رہیں بے شک خداون گناہ سے بحالی بخشتا ہے وہ بحال کرتا ہے لیکن خدا نے ہمیں اس لیے گناہ سے بحال نہیں کیا یا اس لیے مسیح اسو نے جان نہیں دی کہ ہم اس کی برگزیدہ نسل بھی بن جائیں شاہی کائنوں کا فرقہ مقدس قوم اور خدا کی خاص ملکیت بن جائیں لیکن وہ کام جو ہمارے ذمہ ہیں ہم ان کاموں کو سر انجام نہ دیں کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں کیا ظاہر کریں اس کی خوبیاں ظاہر کریں اور لکھا ہے جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے ہم تاریکی میں تھے ہم گناہ میں تھے ہم بحال نہیں تھے اس نے ہمیں بحال کر کے جب اتنا بڑا رتبہ دے دیا تو پھر ہمارے لئے یہ ضرور یہ ہے کہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں اور خوبیاں کیا ہیں اگر ہم خداون کے کلام کو پڑھیں اس کے لئے ایک لمبا وقت چاہیے ہوگا کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں تو ہم اس کی خوبیوں کو خداون کے کلام کے اندر جان سکتے ہیں میرے جیزو گناہ ہماری زندگی میں موجود ہے پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں گناہ فانی بد میں بس ہے جس بدی کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے لیکن پرابلم آج کے دور میں یہ چل رہی ہے کہ اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو لوگ خدا کے گھر سے اور خدا سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ وہ واپسی کے سارے دروازے اپنے طور پر بند کر بیٹھتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ ایماندار ہیں کوئی غلطی گناہ کا سور ہوا تو مسیح کا سلیبی کفارہ اتنا چھوٹا نہیں کہ وہ ہمارے گناہ سے بڑا ہو جائے اور ہمارا گناہ معاف نہ ہو سکے گو کہ مسرف سب کچھ تباہ و برباد کر کے آ گیا گو کہ مسرف نے سب کچھ مال و مطاق قسمیوں میں اڑا دیا اور وہ اس حالت پر چلا گیا کہ لوگ اس کو دیکھ کر یقین نہیں کرتے تھے لیکن جب باپ کے پاس واپس آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے دور سے ہی پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے بڑھ کر اسے تھام لیا جب ہم بحالی پر یقین رکھتے ہیں کہ گناہ ہوا خدا ان مجھے بحال کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ہماری طرف جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو ہماری طرف دو قدم بڑھا کر ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یسو مسیح کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور وہ اس راز کو پاتے نہیں اسکریوتی نے انکار کیا مسیح اسو کو تیس سکوں کے عوض بیش دیا اگر وہ واپس آتا اگر وہ مسیح کے پاس واپس آتا وہ اقرار کرتا تو ضرور ہے کہ وہ معاف ہوتا لیکن اس نے مسیح کے پاس آنے کی بجائے پھر دوبارہ حیکل میں جانا اور ان لوگوں کے پاس جا کر بات کرنا پسند کیا جن کے ہاتھوں اس نے مسیح اسو کو بیجا تھا تو وہ لوگ تو پہلے ہی اچھے مشورہ دینے والے نہیں تھے انہوں نے تو پہلے جو اس کو مشورہ دیا کہ اگر تو ہمارے لئے اس کو پکڑوا دے گا تو ہم تجھے پیسے دیں گے جب دوبارہ وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے پھر بھی اس کو اچھا مشورہ نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ تیرے پیسے تیرے ساتھ گارت ہوں انہوں نے وہ پیسے بھی واپس نہیں لیے اور کلام میں لکھا کہ اسکریوتی جو ہے وہ پیسے وہیں پر پھینک کر چلا گیا حیکل میں پھینک کر ہی چلا گیا میرے شیزوں جب ہم گناہ سے بحالی کی جانب آنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خداوند کی رہنمائی کو اپنی زندگی میں حاصل کریں دنیا اور دنیا کے لوگ جب وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو وہ اپنی سوچ سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مسیح کو دیکھ لیتے ہیں اس کی سلیپ پر نظر کر لیتے ہیں اس سے اپنا نجات دندہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر بھی نہ چاہتے ہوئے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم بحالی کے لیے اس کی جانب آئیں اور اسی سے رجوع کریں آئیں ہم اس بات کے لیے کہ ہمیں گناہ کے بعد بحالی مل سکتی ہے اس یقین کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں گے اور اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں آسمانی باپ تیری رہنمائی کے لیے تیرا شکر ہو کہ تُو نے ہمیں تاریکی سے نکال کر عظیم امت کا حصہ بنایا جو تیری خاص ملکیت ہے اے خداوند ہمیں اس جہان میں اپنے شہانہ لوگ جو تجھے ظاہر کریں بننے میں بہتر سے بہترین بنا اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مسیح یسو کے نام سے آمین ہم نے یہ دیکھا کہ اگر غلطی یا گناہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم سے ہو جاتا ہے تو خداوند ہمیں معاف کر سکتا ہے بائبل کی تعلیم ہرگز یہ نہیں ہے کہ خداوند معاف نہیں کرتا معافی ان کو نہیں ملتی جو معافی مانگتے نہیں جو اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے ان کو معافی نہیں ملتی لیکن زبور نویس پڑا اچھا کہتا ہے اور ہم وہ زبور بھی گاتے ہیں 32 زبور میں لکھا ہے ہم پنجابیوں سے گاتے بھی ہیں ہم مان لے ہم میتے ہاں ڈاڈا بدکار جب ہم مان لیتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں گناہ گار تھے ہیں خداوند مجھے معاف کر مجھ سے غلطی ہوئی تو پھر جب خداوند ہمیں بحال کرتا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی سے اپنی زندگی کے کاموں سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گناہ میں سے نکلے ہیں اور خدا نے انہیں یا مجھے بحال کیا ہے ہم مصرف بیٹے کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آیا تو کلام مقدس بھی علی کا ہے کہ باپ نے جب اسے بحال کیا اور وہ مان کر آ گیا تو باپ نے نہ صرف اسے اپنے گھر میں اتارا اسے اپنے گلے سے لگایا بلکہ بحالی کے نشانات بھی اس کی زندگی میں دیئے اور وہ یہ تھے کہ اسے اچھی پشاک دی اسے جوتا پہنے آیا اس کے لئے پلوہ بچھڑا بیل جو ہے وہ زبا کیا اور سب سے بڑھ کر اسے دوبارہ سے با اختیار بنایا اور وہ اختیار کی علامت یہ تھی کہ اس کو انگوٹھی پہنائی جب خداوند ہمیں بحال کرتا ہے تو وہ ہماری زندگی میں ہمیں برکتیں دیتا ہے سب سے بڑی برکت انسان کے لئے ایک گناہگار کیلئے یہ ہے کہ وہ گناہ سے نجات کی جانب آجائے وہ بیتابی سے بحالی کی جانب آجائے اور اس کے بعد جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو بہت سی برکتے ہیں کہ جب ہم خداوند کا ڈار اور خوف اپنی زندگی میں مانتے ہیں اس کے لئے آپ ضبور ایک سوٹائیس پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں اس کے لئے کیا کیا برکتے ہیں لیکن ہمیں بھی جم خداوند کے لوگ ہیں ہمارے ذمہ بھی خدا نے کچھ ذمہ داریاں لگائیں کہ جب ہم بحال ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ نکالیے تسانیکیوں کی کلیس کے نام کا پہلا خات اس کا پانچوں باب اس کی سولوی اور بائیسویں آیت پہلا تسانیکیوں اس کا چھتا باب اس کی سولوی اور بائیسویں آیت میری ریکویسٹ ہے اس گروپ میں سے بیٹی نیلم سے کہ وہ ان دو آیات کو جو چھوڑی سی آیات ہیں ان کو ہمارے لئے پڑھیں سولہ اور بائیس سولویں اور بائیسویں آمین بحالی کے بعد کا کام جو ہمارے لئے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم مسیح میں آ جاتے اور بحال ہوتے ہیں تو ہمیں خوش رہنا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہر قسم کی بدی سے بچے رہنا ہے میرے چیزو جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں اپنے ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے ماضی کے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں تو ابلیس ہمیں دوبارہ پھر ماضی کی جانب لے کر جاتا ہے وہ پھر ہمیں ان کاموں کو یاد کرواتا ہے جو ہم نے مسیح میں آنے سے پہلے کی ہوتے ہیں وہ کام ہمیں یاد کرواتا ہے جو بحال ہونے سے پہلے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں خداوند ہمیں بحال کرنے کے بعد آگے لے کر جاتا ہے اور ابلیس ہمیں ہمارے ماضی کی جانب لے کر جاتا ہے کہ تُو ایک برا شخص تھا تیری زندگی میں یہ برے کام تھے تیرا کردار اچھا نہیں تھا ابلیس ہمیں ماضی کی جانب لے کر جاتا ہے لیکن جب خدا ہمیں بحال کرتا ہے تو وہ ہمیں آگے کی جانب لے کر جاتا ہے مصرف بیٹے کا جو بھائی باہر کھڑا تھا جب اس نے اپنے گھر میں خوشی کی آواز سنی تو وہ کیا کہتا ہے اپنے باپ کو باہر بلا کر کہ کیا میں تیرا بیٹا نہیں تو نے مجھے تو کبھی بکری کا ایک بچہ نہیں دیا یہ سب کچھ اجار کر سب کچھ خراب کر کے آگیا اور تو نے اسے قبول کر لیا ہے باپ نے بیٹے کے ساتھ ایک بھی بات نہیں کی کیونکہ باپ مصرف بیٹے کا جو باپ ہے وہ ہمیں خدا باپ کی ایک مثال کے طور پر نظراتر مسیح اس نے یہی مثال دی مصرف بیٹے کا باپ جو ہے وہ بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ وہ اسے قبول کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنا سب کچھ پرانی زندگی چھوڑ کر بحالی کے لیے اپنے باپ کے پاس آ گیا لیکن ابلیس جو ہے وہ ہمیں ماضی کی جانب لے کر جاتا ہے مصرف کا بڑا بھائی جو باہر کھڑا تھا وہ اسی کردار کو نبھا رہا ہے اور وہی کہتا ہے کہ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا اپنے دوستوں میں عیش و عشرت کر کے معلومتہ اڑا کر رہا ہے تو نے اسے پھر قبول کر لیا میں جو تیرے ساتھ رہتا ہوں تو نے میرے لئے تو کبھی کچھ نہیں کیا اور آج بھی جب ہم خداون کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہمارے قریبی جن کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ وقت گزرتا ہے اگر کوئی دعا کرنا شروع کر دے خداون کے گھر میں جانا شروع کر دے تو اسی انہوں کے انہیں بڑا پگت ہو گیا یہ بڑا دعا گو بان گیا میرے چیزو جب خداون نے ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے تو پھر تبدیلی کے نشانات بھی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور خداون اپنے کلام میں کہتا ہے کہ بہالی کا نشان یہ ہے کہ جو خداون میں ہے وہ ہر وقت خوش رہتا ہے ابلیس ہمارا مخالف جو ہمارے اندر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے ایک جنگ ہمارے اندر جاری ہے خداون کا کلام یا خداون ہمیں اپنے وعدوں پر چلنا سکھاتا ہے لیکن ابلیس دوسری طرف وہ بھی ہمارے اندر جو کام کرتا ہے وہ ہماری زندگی میں نجات کی شادمانی کو ختم کر دیتا ہے مثال کے طور پر کئی دفعہ لوگ جب مسیح اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف یہ نہیں کہ آپ نے مبتسمہ لے اور آپ مبتسمہ لے کر باہر آئیں گے تو ایک دام سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بے شک ہونا تو ایسے ہی چاہیے لیکن یہ تبدیلی کا جو کام ہے یہ قدم با قدم جاری رہتا ہے ہر انسان اپنی زندگی میں اس بات کو سوچتا رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے مسیح اس کو قبول کیا اگر وہ دوبارہ کسی ایسے کام میں پڑ جائے تو ابلیس کسی کو بھی استعمال کر لیتا ہے اور وہ اس کی نجات کے بارے میں اس کی زندگی میں شاکر ڈالنا شروع کر دیتے کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے واقعی یسو کو قبول کیا تھا نہیں یسو کو قبول کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا فلان شخص نے تو کیا تھا اس کے ساتھ تو بالکل واقعی فرق ہوا ابلیس ہماری زندگی میں ترہ ترہ کی سوچیں بھر دیتا ہے تاکہ ہم اپنی نجات کی بحالی کے لیے خوش نہ ہو سکیں لیکن خداون کے قلام علیکہ ہے کہ ہر وقت خوش رہو کیا کرو ہر وقت جو کہ بہت مشکل کام ہے ہماری زندگی میں ہمارے فنینس روپے پیسے کی کمی رشتوں کے اندر درادیں دوستوں کی بے وفائی اور اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں پریشان کرتی ہیں لیکن ہمیں کیوں خوش رہنا ہے کیونکہ یہ سب کچھ دنیا کی چیزیں ہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے اس نے ہمیں بحال کیا اسی لیے ہمیں اس وقت جب ہم خداون میں چل رہے ہیں بحال میں ہمیں اس میں خوش رہنا ہے اور ابلیس اس خوشی کو ہماری زندگی سے چھین لیتا ہے یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی ہم یہ ارادہ کرتے ہیں جب کبھی بھی ہم یہ سوچتے ہیں خداون ہمارے لیے اپنے فضل کو ظاہر کرتا ہے تو ابلیس بھی اس بات کو جانتا ہے توڑی دیر کے لیے اس واقعے کو یاد کریں جب خداون یہ سمسی نے دریائی یردن پر یہنہ سے ببتسمہ لیا اور وہ پانی سے باہر آیا تو کلام میں لکھایا اسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش اور رول خدس کبوتر کی صورت میں مسیح اسو پر آ گیا اور جب مسیح اسو ببتسمہ لینے کے بعد چالیس دن اور چالیس رات بے عبان میں رہے انہوں نے فاقع کیا کچھ نہ کھایا نہ پیا تو ابلیس جب زمانے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے جو وعد خداون کی ہماری زندگی میں ہے ابلیس ان وعدوں کو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ خدا نہیں وعدہ کی ہے کہ یہ اگر خداون کے ساتھ چلے گا تو اس کو برکت ملے گی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہم نہیں چاہتے وہ ایسی پریشانیاں وہ ایسے مسائل ہماری زندگی میں لاتا ہے کہ ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا واقعی خدا میرے ساتھ ہے یا نہیں اور اگر وہ مسیح اسو کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو ہم تو ایماندار اس کے لوگ ہیں ہم تو اس کے خون سے خریدے ہیں ہم تو بہت نیچے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کر سکتا ہے اور جب ہم خوشی کرتے ہیں بحالی کے بعد بحال ہونے کے بعد توبہ کے بعد ہم بحال ہونے کے بعد جب خوشی کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ خوشی ابلیس کو پسند نہیں آتی پھر وہ ہماری زندگی میں ترہ ترہ کی چیزوں کو بونا شروع کرتا ہے جس میں سب سے بڑھ کر آج کے دور کی بہت ساری چیزیں ہیں لالچ ہے بدی ہے بدخواہی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کلام مقدس ملکہ ہے پہلی بات تو یہ کہ بحالی کے بعد کا کام یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کیا رہنا ہے خوش رہنا ہے سب بولیں کیا کریں ہر وقت رہنا ہے اور دوسری بات کہ ہمیں ہر قسم کی بدی سے بھی بچے رہنا ہے بدی جب ہماری زندگی میں آتی ہے خدا کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو زیادہ ہم یہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں گراوٹ کا آگاز ہوتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی بدی سے بچے رہو بحالی کے بعد جب ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں تو پھر خداوندھ ہمیں سر بلند کرتا ہے پترس کے انکار کے بعد جب اس نے مسیح یسو کا اقرار کیا اور اس نے کہا اپنے آنسوں کو بہایا اور جب ہم مجھے بڑا خوبصورت سین لگتا ہے جیزس فلم کے اندر جب وہ اپنے ان باتوں پر اپنے اس انکار پر رو رہا ہے تو وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور جب ہم بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں اور خداوندھ میں بحال کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی برداشت ہے جس کا آگاز ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے پترس کی بحالی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے لیکن اس زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں جب اسے بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا فقی اور فریسی جو حیکل کے اندر ہیں بڑے اصردار وہ ایک مچھیرہ تھا مچھلیاں پکڑنے والا تھا بہت سے لوگ تو شاید اسی لئے اسے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس کو کیا پاتا ہے یہ تو مچھلیاں پکڑنے والا ہے لیکن اس نے بحال ہونے کے بعد مسیح کے خون کی طاقت کو سمجھ لینے کے بعد اپنی اس بات کو اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیا کہ مجھے ہر حال میں خوش رہنا ہے مجھے ان کی باتوں پر غور نہیں کرنا یا ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی کیونکہ یہ باتیں مجھے میرے ماضی کی جانب لے کر جائیں گی بحالی کے بعد کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں اور خداوند میں چلنا شروع کر دیں ابلیس ہمیں ماضی کی جانب لے کر جاتا ہے لیکن ہمارا خداوند ہمیں مستقبل کی جانب یعنی آگے کی جانب لے کر جاتا ہے ہم اس بات کے لیے خداوند سے دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ایسی زندگی اپنائیں ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی سے یہ ظاہر ہو کہ ہم بحال کیوے لوگ ہیں سو آئیں ہم دعا کریں اور آپ اس دعا کو میرے پیچھے دہر آئیں پیارے آسمانی باب میں شکر گزار دل کے ساتھ تیرے پاس آتا ہوں خداوند تیرا شکر ہو تو ہر مشکل میں جس کا میں سامنا کرتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں مایوس ہوتا ہوں دعا کرنے کے لیے میری مدد فرما جب میری زندگی برکات سے بھرپور ہو مجھے دعا کی توفیق اتا فرما تیری دی ہوئی قوت سے میں تیرا دعایہ سپاہی بنوں اب جبکہ میں دعایہ زندگی کا اہد کرتا ہوں تو اپنے کلام کو مضبوطی سے تھامنے میں میری مدد فرما تاکہ میں تیری خدمت کروں اور تیری مرضی پوری کروں مسیح اسو کے نام سے آمین انتیسویں دن کے حوالہ سے ہم سیکھیں گے اور یہ تیسری بات جو میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بحال زندگیاں جو ہیں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اگر ہم بحال ہمیں ہیں خداون نے ہمیں بچایا ہے ہمیں بحالی بخشی ہے تو پھر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص جس نے ایک امیر شخص کا کرز دینا تھا اور اس شخص نے اس کرزدار کو بلایا تو اس نے بتایا کہ میں آپ اس واقعے سے واقعے ہیں میں اس کو شورٹ کر کے بتاؤں گا کہ میں اس کو نہیں دے سکتا تو اس نے جس کا اس نے کرز دینا تھا اس نے اسے معاف کیا لیکن جب وہ شخص جس کا کرز معاف ہوا تھا باہر نکلا تو دوسرا شخص جس نے اس سے بھی کم پیسے اس کے دینے تھے اس نے اسے بلا لیا اس نے کہا کہ میرے پیسے ادا کر رہی تو میں تجھے سپاہی کے حوالے کروں گا بہار زندگی جو ہے خداون میں جب ہم بحال ہوتے ہیں تو ہمارے رویہ جو ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم واقعی بحال ہوئے ہیں یا نہیں اگر سرکات میں ہوں پادی صاحب ہیں پادی عظم صاحب ہیں آپ سب ہمیں بچپن سے جانتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ہم خدمت پہ آنے کے بعد زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور رویہ یا کردار تبدیل ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس بات کو شاید کسی اور طرح بھی لیتے ہیں کہ آج یہ شاید بڑے پادری بن کے دکھاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں تو ہمارے رویہ اور ہمارے کردار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی ہم خدا کے لوگ ہیں یا نہیں کیا کلام سناتے ہوئے ہم خدا کے خادم یا خدا کے لوگ ہوتے ہیں اور باہر جا کر کوئی دوسری سائٹ ٹیپ کی لگ جاتی ہے کہ وہ ساتھ ہی ہم کسی اور طرف شروع ہو جاتے ہیں خداوند کا کلام اس کے بارے میں بیان کرتا ہے گلتیوں کا خط اس کا پانچوں باہب اور اس کی تیروی اور چودویں آیت میری درخواست ہے بھائی خورم سے کہ وہ ان آیات کو ہمارے لئے پڑھیں اے بھائیو تم آزادی کے لئے بلائے تم آزادی کے لئے بلائے تو گئے ہو بگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بڑھ بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مارن محبت کریں آمین بحال شخص اگر وہ بحال ہوا ہے تو اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ بحال شخص دوسروں کو بھی بحال کرے اکثر ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ میرے لئے ہو جائے لیکن دوسروں کے لئے ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے اکثر ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے مانا جائے لیکن کوئی دوسرا جب ہمیں کوئی بات کہتا تو ہم اسے مانا نہ نہیں چاہتے بحال زندگی کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھے صرف یہ نہیں کہ میرا پڑوسی مجھ سے محبت رکھے بلکہ ہمیں یہ رویہ اپنانا ہے کہ میں اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھوں ہم خود بھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو لیکن ہم خود دوسروں کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہتے اور مسیح اس نے کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ساتھ ویسا ہی کرو اکثر ہم روحانی ہو کر جسمانی رویہوں کو اپنا لیتے ہیں بحال ہوئے ہوتے ہیں اکثر ہم بحالی کے بعد روحانی ہو کر جسمانی رویہوں کو اپنا لیتے ہیں ستیاناس کرنا توڑ پھوڑ کرنا رشتوں کو پھارنا ایسے رویہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اگر خداون نے ہمیں بحال کیا بڑی اچھی بات ابھی پادی صاحب مجھ سے پہلے خداون کے کلام میں سے بتا رہے تھے کہ ہم یہ تو چاہتے کہ مجھے معاف کیا جائے لیکن جب دوسروں کو معاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری انا ہمارا وقار ہمارا فخر جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے اور ہم دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کر پاتے مسیح نے کہا جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو معاف نہ کرنا بحال ہو کر دوسروں کو بحال کر دیں نہ کرنے والا رویہ یہ آج روحانی زندگیوں کو بہت زیادہ نقصان پنچا رہا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک نہر کے کنارے ٹہل رہا تھا ایک دریاء کے کنارے ٹہل رہا تھا تو ٹہلتے ٹہلتے اس کا پاؤں فسلا اور وہ اس دریاء میں گر گیا اور جب وہ دریاء میں گرا تو وہ تیرنا نہیں جانتا تھا تو اس نے اپنے ہاتھ پاں مارنے شروع کیے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا تھا کہ اے خداون اگر تم مجھے بچا لے تو میں باہر جا کر دوسرے لوگوں کی مدد کروں گا اور تیرے نام کے اوپر بڑی خرات دوں گا تو ہوتے ہوتے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کنارے پر ایک چھوٹے سے درخت کے ساتھ لگ گیا اس نے اس درخت کو پکڑ لیا اور باہر آ گیا اور باہر آ کر اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور کپڑے جھاڑ کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ کون سی معافی کون سی خرات کون سا خداون کے لیے کچھ دینا اور اس کا پاؤں دوبارہ پچھلا اور پھر اس نے دوبارہ خداون سے کہا کہ اے خداون میں نے تو پوچھا تھا کہ کس کس کو معاف کرنا ہے اور کیا کیا خداون تجھے دینا ہے اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم بھسے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے خداون میں مان رہا ہوں مجھے معاف کر دے خداون میں معاف کر دیتا ہے لیکن جب ہمارے سامنے کچھ شخص آ جائے تو ہم اس سے بحال نہیں کرتے خداون کے کلام میں لکھا ہے اے بھائیو تم ازادی کیلئے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ ازادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ اگر ہم کسی دوسرے کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بحالی کے لیے ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا کلام میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہو اور ہم اسے کہیں کہ جا جا کر سیر ہو جا خدا تیری ضرورت پوری کرے اور ہم خود اس کی مدد نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں کوئی سردی میں ہے اور ہم کہیں کہ جا تو گرم ہو اور ہم اپنا کرتائی اپنا کپڑا اسے نہ دیں تو یہ درست بات نہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا نبی جب اس پورے علاقہ میں اس پورے ملک میں کال پڑ رہا تھا تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ ایک بیوہ کے گھر میں چلا گیا جس کے گھر میں ایک بیوہ اور اس کا ایک بیٹا تھا اور اس بیوہ نے اس نے جا کر ایلیا نبی نے جب کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دے تو اس نے کہا جی میرے پاس تو مٹھی براتا ہے تھوڑا سا تیل ہے اور ایلیا نے اسے کہا کہ اگر تو مجھے دے دے گی تو ایک ختم نہیں ہوگا تو اگر ایلیا باہر گھر سے باہر ہوتا اور وہ یہ کہتا مجھے روٹی پنچاتے رہو تو شاید وہ عورت بھی کبھی نہ دیتی اب جب کہ ایلیا اس کے پاس اس کے گھر میں آیا اور اس نے مانگا اور عورت بھی اس بات کو تجربہ کرنے کے لیے تیار ہوئی کہ کوئی گا نہیں جائے گا کتے ایتھے ہی رہے گا نا اسی پوچھاں گے نا بھی ساڑھے بھی کھا رہے ہیں اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے ایلیا نے اس عورت سے کہا اس عورت نے دیا تو اس عورت کے گھر میں جب تک کال رہا نہ تو وہاں سے تیل ختم ہوا اور نہ اس کی آٹا جو ہے اس کے گھر میں سے ختم ہوا اور کلام میں لکھا عورت بڑی ناومید تھی اسے بحالی کی کوئی جو ہے وہ توقع نہیں تو اس نے کہا تھا اتنا کوئی ہمارے پاس ہے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے لیکن جب تک ایلیا رہا ان کی زندگی میں بحالی رہی اور وہ بحال رہے اگر ہم کسی دوسرے کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہیے کہ ہم اس تک پہنچیں جب تک ہم کسی تک پہنچے گے نہیں ہم اس کو بحال نہیں کر سکتے مسیح اسو نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا مسیح اسو سے پہلے کفر نہوم میں موجود تھے لیکن جب مسیح اسو کو یہ پتہ چلا کہ ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہی اس کا سہارا ہے وہ مر چکا ہے تو کلام میں لیکن ہے مسیح اسو کفر نہوم سے اٹھ کر وہ نائن شہر کے پھاٹک پر آئے اور جب وہ پھاٹک پر آئے تو وہ بیوہ جو ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کر اس کے جنازے کو اٹھا کر آ رہے تھے اور وہ عورت رو رہی تھی مسیح اسو نے اس جنازے کو روکا اور اس لڑکے کو وہاں پر زندہ کیا اگر ہم کسی کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بحال ہوئے ہم جب بیتابی سے بحالی کی جانب آئے تو ہمیں بھی ان کی بیتابی کو ختم کرنے کے لیے ان کو بحال کرنے کے لیے ان کے پاس جانا ہوگا اور کلام میں لیکن ہے کہ ہم کیوں جائیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے اور کلام میں لیکن ہے اپنے پڑوسی سے اپنی ماند کیا رکھ محبت رکھ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے قربانیاں گزرانتے رہیں حدیع نظرانے دیتے رہیں لیکن دوسروں کی بحالی کیلئے دوسروں کی محبت کیلئے ہم خود اپنا عملی کردار ادا نہ کریں تب تک محبت کا پورا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس پورے وقت میں ہم نے جنہی باتوں کو سیکھا یہ ساری باتیں جتنے بھی باتیں ہیں گزرشتہ دو دن اور آج تیسرا دن یہ ساری باتیں پترس رسول کی زندگی کے گرد گھومتی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ پترس جب بحال ہوا تو کلامِ مقدس میں لکھا ہے یونہ کی انجیل کو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ کھولیں اور بلکل اس کے آخری باب کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب پترس بحال ہوا تو مسیح یسو نے اسے بھی یہ کہا کہ تُو جا کر دوسروں کی بحالی کا باعث بنے گا یونہ کی انجیل اس کا اکیسوں باب اور اس کی پندرویں آیت اس میں آپ کے لئے پڑھوں گا اور لکھایا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شماؤن پترس سے کہا اے شماؤن یہونہ کے بیٹے کیا تُو ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے اس نے اسے کہا ہاں خداون تُو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اسے کہا تُو میرے برے چرا اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ آگے جب ہم پڑھیں کم از کم تین مرتبہ مسیح یسو نے کہا تو تین مرتبہ کہا اس کا مطلب ہے کہ مسیح یسو نے اسے بہال کے بعد ایک بڑی خدمت دی اور وہ خدمت یہ تھی کہ جیسے وہ بہال ہوا وہ بھی جا کر دوسروں کی بہالی کا باعث بنے اور بڑی اچھی بات ابھی بشپ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ نہ صرف بہال ہوا بلکہ اس نے جیسی موت مسیح یسو کو ملی اس نے اس کو جب وہ موت وہ سلیبی موت اس کو دینے لگے تو اس نے کہا کہ میں یسو کی ماند نہیں بن سکتا میں اس کے جیسا نہیں ہو سکتا بہال شخص جو ہے نہ صرف وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے بلکہ وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے خداون یسو مسیح نے اسے کہا بیسویں آیت میں لکھا ہے یسو نے مر کر اس شاگت کو پیچھے آتے دیکھ کر جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہرہ لے کر پوچھا تھا کہ اے خداون تیرا پکڑوانے والا کون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا اے خداون اس کا کیا حال ہوگا ہمیں اس رگاہ پر پترس اور یہنہ ان دونوں کی زندگی اور موت کا ذکر ملتا ہے یہنہ وہ شخص ہے جو مسیح یسو کی سلیب تک ساتھ رہا اس کی موت ایک ایسی موت ہے اس کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے لیکن پترس جس نے انکار کیا وہ بیتابی کے لمحات میں سے گزرا اس کی موت کیسی ہے ہمیں اس کا بھی ذکر انہی آیات کے اندر ملتا ہے اور تاریخی بیان کرتی ہے کہ اسے الٹا سلیب دیا گیا بحالی کے بعد ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی بحال کرنا ہے یہ رویہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم کلام کو سیکھنے کے بعد جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی بحال کرنے کا باعث بنے تو میرے عزیزو خدا کا کلام بہت زیادہ آگے بڑھے گا تین باتیں ہم نے سیکھی ہمیں گناہ کے بعد بحالی پر یقین کیوں ہیں کیونکہ خدا ان کے کلام کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں بحالی کے بعد کے کام کیا ہے کہ ہم خوش رہیں پھر بیتابی والے کام نہ کریں بدی کی جانب نہ جائیں برے کام نہ کریں اور تیسری بات ہم نے سیکھی کہ بحالی کے بعد ہمارا رویہ بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ شخص بحال ہے ایک شخص کو میں نے آج سے تین سال پہلے ببتسمہ دیا تو وہ بڑا نشہ باز تھا ببتسمہ کے بعد جب ایک دو سال کے بعد میری ملاقات ہوئی اس سے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس نے کہا جی بڑی اچھی گزر رہی ہے تو اس کے ساتھ شخص تھا اس نے کہا پاہجی صاحب شراب میں نے حجیوی نہیں چھڑی میں کہا بھائی کیوں نہیں چھڑی کہتے پاہجی صاحب وہ مزاق بھی بات کر رہے تھے جو کہ نہیں کرنی چاہیے اس نے کہا جی میں جسا آج سے شراب بیتا ہوں میں نے وہ آج ببتسمہ لیتے ہوئے باہر ہی رکھا تھا یہ وہ باتیں ہیں جو دوبارہ ہمیں گناہ کی جانب لے کر جاتی ہیں پھر ہمیں بے تابی میں لے جاتی ہیں خداوندہ میں بحال کرتا ہے اور ابلیس ہمیں ہمارے ماضی میں لے کر جاتا ہے ہمیں ایسے ماضی سے بچنا ہے جو ہمیں خداوند سے دور کرتا ہے کیونکہ ماضی ہر شخص کا ہے ایماندار جو ہیں ان کا بھی ماضی ہوتا ہے لیکن خداوندہ ماضی پر نہیں بلکہ مستقبل کی جانب ہمیں لے کر جاتا ہے خداوندہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں بے تابی کی حالت میں ہیں تو کلام کو سننے کے بعد ہم بحالی کی جانب ہیں خداوندہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے سارے کام سر انجام دے دیئے اس نے کفارہ ہمارے لئے کفارہ بھی دے دیا ہمارے لئے اپنے حکامات بھی دے دیئے اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان سب باتوں کو سن کر بے تابی میں نہ رہیں کلام میں ہر موقع کے لئے اور ہر وقت کے لئے رہنمائی موجود ہے خداوندہ کے کلام کو کھولیں تو ہر ایک بات جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے لیکن آخر میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کو پڑھتے ہوئے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ کلام کو پڑھیں اگر ہم زبور کی کتاب کو پڑھیں تو زبور کی کتاب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لئے ہمیں پشلی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے بہت سے لوگ جب بے تابی میں ہوتے ہیں تب بھی وہ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں جب پریشان ہو تب بھی وہ خداون کے پاس آتے ہیں بے شک خداون بحال کرتا ہے اور وہ بحال کرنا چاہتا ہے لیکن اگر ہم ایک ترتیب کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں تو ہم خدا کی اس بڑی محبت کو جان سکیں گے ایک دفعہ ذکر ہے کہ ایک شخص ایک صبح اٹھا اور وہ بڑا پریشان تھا کہ وہ خداون سے دور جا رہا ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ہر روز کی طرح بائبل مقدس کو کھولا اور بائبل مقدس کو کھولتے ہی کھولنے سے پہلے اس نے کہا ایک خداون آج میں بڑا پریشان ہوں آج جو کچھ بھی سامنے آیا ایک خداون وہ تیری مرضی میرے لی ہوگی تو جب اس نے حوالہ کھولا پہلی دفعہ تو سامنے بارہ شگردوں کے نام آئے اور جو آئے تو اس کے سامنے آئے اس میں لکھا تھا اور بار وہاں یودہ اسکریوتی تھا جس نے اسے پکڑوا دیا اس نے کہا نہیں خداون میں تو ایسا نہیں ہوں میں تو تجھے پکڑوانے والا تیرے بیٹے یسو کو پکڑوانے والا نہیں اس نے کہا دوسری دفعہ کروں گا ایک خداون دفعہ جو بھی آئے گا سامنے حوالہ وہ میرے لیے جب دوسری دفعہ اس نے بائبل کو کھولا تو سامنے جو آیت آئی وہ لکھی تھی کہ اس نے اسے تیس سکوں کے عوض بیچ دیا یودہ اسکریوتی کے لیے تو تیسری دفعہ اس نے سوچا کہ اب دوبارہ میں بڑا پریشان ہوں بڑا بیٹاب ہوں اے خداون تیسرا والا آخری جو آئے گا وہ پکہ میرے لی ہوئے گا جب تیسرا والا اس نے ایسے گھر کہ ہمیں بائبل کھولی سامنے آیا تو لکھا ہے کہ اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی اور وہ مر گیا تو جب ہم بیٹاب ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے طریقے جو ہے ان کو نہیں اپنانا بلکہ بیٹابی کے لمحات میں اپنے خداون کے پاس آنا ہے وہ ہمیں بحال کرتا ہے اور وہ ہمیں بحال کر سکتا ہے خداون آج کے سارے اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداون کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں آمین